اور یہ پھر وہ جے لنگ کا جاہل اور کوٹھیاری سرکار اپنا مبر ہے وہ جو ہے نا وہ آج کل بارداد کرنا باردادیہ نا بارداد کرتا ہے اے سنیہ سے کہتے ہیں ہمارے نبی زندہ ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اینہم دبگی کی سکلتا نہیں اچھا تیرے کل کارا ہی لیکن بڑھے یا تیرے کل کارا ہی لیکن بڑھا لیکن ہے اور کہاں گا لیکن کیا اور دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا دیکھو محمد بھی رسول ہے جیسے پہلے رسول ہے کہ جیسے وہ فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے انہوں نے بھی بھوت ہو جانا ہے تو قرآن کہتا ہے نبی فوت ہو گئے سامنے بیٹھے جبر نرازنا ہونے ان کے اس کے بیٹھے سامنے جبر اور کال جیئے اور کڑیان شکی اور شرابی اور دانے شکرانے بدماج سے چھانے آزاد خیاب کنجر وہ کہتے ہیں اوئے پڑی کھاو کی تھی مرزے میں آمہ کیا پانکے ہیں قرآن کے دوسرے پارے میں میرے نمبریں فرمایا وَنَا تَقُولُ نِمَنْ جُبْتَلُ فِي سَبِينُ اللَّهِ اَمْوَانَ جو نے ادا میں شہید ہو جائے اسے نبی مردانہ کہنا وہ زندہ ہے اس شہید اگر مر کے زندہ ہے تو میرا نبی تو سامنے نبیوں کا امام ہے نارو اے ریسانہ اتما پاسانی مصطفی تاج دارے خط میں نبوفا مسکرا کے بولو زبان اللہ مسکرا کے ہمیں بڑا خشبزار خطیب ہوں مسڑیل نہیں ہوں لیکن جب حضور کی عزت کا پہرہ آئے اسے مردوں پہلے منتاز کا حضور کی عزت کے پہرے کی بات آئے ہاں اپنے میں واسی اسی مکہ نا فِي دوسرے آواز سے نہ ہو توجہو فرمایا آواز نہیں آرہی آواز نہیں آرہی سار کیا گیا ذرا اور جو میں بات کہہ رہا ہوں کو سمجھ آئی ہے اللہ کے بندے کیسی مرد ماری گئی اس کی بندہ فوت ہو گیا فرکی تر زندہ ہندہ تو میں کہہ شہی فوت ہو جاندہ جی سندھے پیوڑیٹو پیوڑے ہو جاندے کبر جو کر جاندہ تو فرکی نہ زندہ ہندہ اے ترینہ میں بتا تو میں کہہ پتا ہندہ تو سننی نہ ہندہ پتا ہوتا تو سننی نہ ہندہ اچھا اگر آپ چاہیں گو آپ کو ایک فتا وردیہ شریف حدیث سنا آلہ آدھر صاحب بیڑھ جائیے آلہ آدھر صاحب نے فتا وردیہ شریف میں ایک حدیث لیتی ہے میں نے جب پہلی محفظ آنے جنہیں فیصلہ بات میں پڑھتا تھا میں نے کہا یار یہ کیا ہو سکتا اس کا معانی اور اس کے بطالع اور مفاہیم کیا کیا ہو سکتے ہیں اس آلہ کل جانا پہ آ اس سے بات سے رکل یہاں بے آکے پڑھے نا انہوں سمجھ نہیں ہوں گی تیجے استاد ہوئے تیجے استاد ہوئے تیجے اینج علمات نہ باندہ ہے تیجے بے استادہ ہوئے تیجے مردہ پھلپر باندہ ہے اب حدیث میں آپ کو سناتا ہوں آلہ ہاں باندھ کمرے کا مول بھی نہیں باندھ کمرے دیکھا اچھا ہے بلکہ نبرا مرا کیا کوٹھے آڑی شرکار کوٹھے آڑی یہاں دا بچہ یہ کسے انسان دا بچہ ہوں دا تہیں گی تو بانے سمال کرتا بولیا کرو جدو با ٹھوکنا نا تو بولیا کرو یہ دی بھٹی ساریاں پہنچی پر جویں انتاری پہنچی یہ کسے نہیں پہنچی یہ ایسی دیتہ ایسی یہ کہہ دا ہے میں یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا چاہ دے بابے کچھ نہیں کر سکتے میں کیا پتہ مرزا چرا گامان کانا آیا سی تو میرے دو بابے سانے جماعتی علی تو مہری علی میرے بابے آنے تو تیرا بڑا مرزا نہیں سی چل رہا نا دیتا پتہ دودھ میرے سامنے شاہی کوئی نہیں ہے کام کر رہے ہیں لیڈی چر رہت ہے تو نکڑنا باہر کمرے چھو کھوٹڈیچ بیٹھا تو بکباس کرنا ہے یوٹیوب آج باندھو جب تہینوں کھاچنوں کینے سننا ہے پانچ کلوں کا سار ہلانے سے بہتر ہے زبان ہلا لی جائے سمجھا رہی ہیں خدموں کے خلاف جب آپ چھوپ رہتے ہیں دوسرے کیا جنگاں کرنی ہیں دس سو بھئی آئیں جی مو بے کھلا دیں بولے آ کرو ہاں اور اگلی بات بھی سننا اب جو بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں جو رہا ہے اس کو سمجھئے کہا میں اس ساتھ ساتھ کے باس گیا اس ساتھ جی میں ایدہ کی مطلب ہے حدیث یہ ہے انما خلقتم لِل آبت لوڑی عزیز ختم ترجمہ یہ ہے اللہ رب العزت نے محبوب پاک علیہ السلام سے یہ بات بتلائی اور حضور نے تب بتائی اور آقا کریم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے انسانوں اللہ نے تمہیں جب سے پیدا کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا اجوپو پہنے بلکسوس علمان کے پتہ ہے اجرے طلابہ بیٹھے نے دیکھ رہا پہنے بھی ہمیں ایک ہی کروں گا یہاں کیا مطلب ہے کلمہ حسر ہے سمجھائی انما خلقتم سمجھائی اور اس کے بعد لِل آبت اب کی کم مانا موجود ہے تمہیں ہمیشہ میں شکریہ پہنے جب پیدا کیا جب نہیں تھے فرما لَمْ يَكُنِ الْإِنسَان خَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينُمْ مِنَتَّحْرِ شَيْعَا لَمْ يَكُنْ شَيْعَا لَمْ يَكُنْ شَيْعَا فرمایا انسان تیرے اوپر ایک زمانہ گدرہ ہے تُو شیع ہی کوئی نہیں سی اور یہاں پیدا کی آتے ہوں انجدی شیع بنایا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنایا ہے حضر آپ کہیں گے یعنی اس کا کیا مطلب ہے تو ادھر دیکھتی اس کا مطلب یہ ہے انسان کو ہمیشہ میں شکل کیسے پیدا گیا فرما سب سے پہلے پیدا کیا عالمِ اروان میں وہاں سے انسان نے جگہ بدلی تو یہ باپ کی پشت میں آ گیا وہاں سے جگہ بدلی تو یہ وہاں کے پیٹ میں آ گیا وہاں سے جگہ بدلی تو یہ دنیا کے پیٹ میں آ گیا وہاں سے جگہ بدلی یہ قبر کے پیٹ میں جائے گا وہاں سے جگہ بدلے گا یہ حشر کے پیٹ میں آئے گا وہاں سے جگہ بدلے گا اگر حضور کا دیوانہ باعدب ہوا سیابا اور اہلِ بیت کا تو یہ جنرک کے پیٹ میں جائے گا استاد کہنے لگے بیتا یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ پہلے انسان جندہ تھا آلمِ ارواح میں وہاں کے محول کے مطابق پھر یہ آگیا اپنے باپ کی پوشت میں وہاں زندہ رہا وہاں کے محول کے مطابق پھر اس نے جگہ بدلی یہ ماں کے پیٹ میں آگیا یہ وہاں زندہ رہا وہاں کے محول کے مطابق پھر اس نے جگہ بدلی یہ اپنی ماں کے پیٹ میں آگیا وہاں زندہ رہا وہاں کے محول کے مطابق پھر جگہ بدلی یہ تنیا میں آگیا یہاں زندہ رہا یہاں کے محول کے مطابق پھر یہ جگہ بدلے گا یہ قبر میں جائے گا وہاں زندہ ہو جائے گا وہاں کے محول کے مطابق پھر یہ جگہ بدلے گا حسن میں آئے گا وہاں زندہ رہے گا وہاں کے محول کے مطابق مطابق انہ سارے جب سے پیدا ہوا ہے یہ جگہ بدل رہا ہے مارکہ بٹی کب ہوا ہے 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 جو بیٹھے ہو بہت سمجھو اب انسان جب سے پیدا کیا گیا اب ہمیشہ ہمیشہ پیلئے بہت یہ جگہ بدل رہا ہے اور انہاں سمجھے مارکے وٹی ہوگے مارکے وٹی ہوگے تو سوال نہ دے جواب کبرے تیرا پیوہ زندہ ہے کم دیتا ہے سوالوں کے جواب آگے سے کئی سلاو دین ہوتے ہیں اینہ یہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ آتا ہے جمعہ کے بعد ہے پیوہ دیر کے لیے زندہ تھا سوال نہ دے جواب ہوگے بس ختم تو انہاں نہیں شاہر ہے جتنے نہیں دیونا جمعہ کے کوشت بیچے مر جانے ہیں پھر مسئلہ ہی نہیں سمجھ ہوں با وہ لوگے تھے چڑیاں مار دا رہے ہیں آپ تاریدی ہاتھ چڑے ہیں یہ آج جائے یہ ہم انگر کو کہہ رہا ہوں آپ تو محبت والے ہیں اور اس بات کو سمجھے انسان جب سے پیدا ہوگا ہے یہ جبہ بدل رہا ہے اسی بات سے بہت کو انتقال کہتے ہیں انتقال کا مانا ٹرانسفر ہونا منتقل ہونا پہلے یہاں تا پھر سر حلاؤ سر حلاؤ کہتے بولونا نہ پہلے ہیں انتقال بس منتقل ہونا پہلے اچھا سی ہوتھے منتقل ہویا ہے اچھا بھی زندہ سی ہوتھے بھی زندہ تھا ہے کہ سوال ہم نے جواب نہیں اور یہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے ہاں کیوں ہے حضور نے فرمایا فرمایت قبر یا جنت کا باگ بنتی ہے یا جہنم کا گڑا تو جنت باگ میں چھپائیں ساتھ پرنٹ باسے نہیں 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 والے من خوافہ مقام رب بھی جنتان کی آپ تخصیر اٹھا کے دیکھیں فرمایا جو ہم سے ڈرے گا ہم دو جنتیں عطا کریں گے بہا جنت تو ایک ہے یا دو والی کڑھی گل ہیں فرمایا ایک نیت بندے کی قبر کو جنت بنایا جاتا ہے اور یہ میدانِ معاشر پہنچنے تک اس جنت میں رہے گا اور دوسرا معاشر کے بعد اس جنت میں جائے گا جہاں خدا کا دیدار بھی ہوتا وہ سواہ کا دیدار بھی ہے اب سمجھ آئیے وہ سواہ کا دیدار بھی ہے یہ اصل مطلب ہے اور ایک ہے مار کے مٹی ہو جات جم کر مار کے تم مٹی ہو انسان کو پیدا کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ تماشے بنائیں تو مجھے کہنے دو اب مجھے آسانی ہوگی مسئلہ سمکھانے میں عام بندہ مر جائے اور میں نے یہ کہنا عام بندہ مر جائے تو حضرات وہ اپنی قبر میں زندہ ہے تو جو ہر قبر میں آتا ہے اللہ کر کے سمجھ آجا اینڈی نقص تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے موت کے ہم قائل ہیں موت آئی اور قدم چونے ہو چلی بھی بس موت کے ہم قائل ہیں وعدہ الہیہ ہے پورا ہونا ہے ہو گیا تو پھرکڑی دھل ہے شہید کا بھی تو بادہ پورا ہوا ہے نا قبر جگیہ پر میں زندہ آکھنا مردہ نہیں جائے آکھنا تھی جو دیو دیو آسی آٹر ہے تھی شہید جیدہ نہ لے لے کے شہید ہویا ہے کماند ہو گیا ہے ان کو تو مردہ ہے تبا جاں کام کر میرے نبی کل بھی زندہ تھے میرے نبی آج بھی آج بھی آج بھی موسیقی موسیقی